اسلام علیکم دیزی پولٹری میں خوش آمدید برڈز تقریباً سب ہی انسانوں کو پسند ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کو شوکیاں پالتے ہیں کچھ لوگ ان کا بزنس کرتے ہیں ان کے جیسے انڈے بیچتے ہیں ان کو میٹ پرپس کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے مطلب ان کو پال کے بڑھا کر کے جب ان کا وزن بڑھ جائے تو پھر ان کو آگے بیچتے ہیں کچھ لوگ ان کی بریڈنگ کرتے ہیں مطلب ان کو بریڈ بڑھاتے ہیں اور پھر آگے ان کو بیچتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو صرف دیکھنے کیا تک پسند کرتے ہیں لیکن برڈز تقریباً سب انسانوں کو پسند ہوتے ہیں جو لوگ بریڈنگ پرپس کے لئے میٹ پرپس کے لئے یا جو لوگ انڈوں کا بزنس کرنے چاہتے ہیں اس پرپس کے لئے یہ سارے پرپس آپ کے تب ہی پوری ہوں گے جب آپ اپنے برڈز کو ایک بہترین ڈائیٹ پروائیڈ کریں گے اچھی نیوٹریشن ان کو دیں گے پانی جب ان کا ہوگا وہ ہر وقت تازہ ہو برڈز کو آپ نے سٹریس میں نہیں رکھنا ان کو ہر وقت مطلب آپ نے ایک اچھا محول پروائیڈ کرنا ہے برڈز کو آپ نے ہمیشہ سٹریس فری رکھنا ہے ان کے لئے کوئی ڈر کی علامات نہ ہو مطلب ان کو لئے کوئی شکاری وغیرہ کا ان کو کوئی ڈر نہ ہو برڈز کی جو بیڈنگ ہوتی ہے جہاں وہ ارتے ہیں ان کے لئے آپ نے وہاں پر مٹی ڈائلنی ہے تاکہ ان کا انوائرومنٹ ہو اچھا ہو پکا فرس آپ نے ان کو نہیں دینا انوائرومنٹ اچھا ہونا چاہیے برڈز کے لئے نیوٹریشن بہت ضروری ہوتے ہیں آپ جو بھی فیڈ ان کو دیتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں سارے نیوٹریشن پورے ہوں وائٹامینز اور منرلز برڈز کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان کو دیلی بیزز پر ان کی ضرورت پڑتی ہے جو باقی وائٹامینز وہ لیتی ہے تو ان کے مدل سے وہ وائٹامینز سے بناتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے ان کی ضرورت پورے کرنے کے لئے ان کو وائٹامینز سے ایکسٹرا اور آٹمز سے اور پورڈک سے آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے طاکہ ان کی جو کم یہ وہ پوری ہو وائٹامینز آپ کو الگ الگ پورڈک سے اور الگ الگ آٹمز سے آپ کو جو قدرتی بھی ہوتے ہیں اور بعض آپ کو جو میڈکیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں با سانی لیکن جس پروڈک کے ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم امائنویل کے نام سے جانتے ہیں یہ آپ کو ویٹ ٹیلی شوپ سے بہت سانی مل جاتا ہے امائنویل سے جو آپ کی برڈز کی ویٹیمنز کی کمی ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے تقریباً ایسے دس ویٹیمنز ہوتے ہیں جو آپ کو اس پروڈک میں ملتے ہیں اگر آپ امائنویل استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ویٹیمنز اے ملتا ہے یہ برڈز کا جو امین سسٹم ہوتا ہے اس کو بھوٹ دیتا ہے بوڈی کی جو سیلز ہوتے ہیں ان کی ریگلیشن کرتا ہے بونڈ ڈیویلیمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں آپ کی برڈز کی ہیلپ کرتا ہے سٹریس ہو یا ملٹنگ کا مسئلہ ہو تو برڈز کو اس میں ہیلپ کرتا ہے اگر برڈز کی جو آنکھیں ہیں ان کا جو گلہ ہے ان کو خوش رہتے ہیں تو یہ ان کو ویٹ رکھنے کا کام کرتا ہے آنکھیں خوش ہوں گی تو پھر اس میں کافی آپ کو مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کیس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے اگر برڈز میں ویٹیمن اے کی کمی ہے تو آپ کی جو برڈز ہیں ان کی سکن جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی ہونے شروع جاتی ہیں آنکھوں کا مسئلہ ہونے شروع جاتا ہے مو کے اندر ایک وائٹ یلوش کلر کی رنگ کے چھالی بننے شروع جاتے ہیں ان کی جو کلگی ہیں تا جو ہوتا ہے ان کا رنگ پھیک اپڑنا شروع جاتا ہے جو ان کی ایک پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور انڈے کے اندر آپ کو ایک ریڈ کلر کا بلڈ سپورٹ ملتا ہے تو یہ مسئلہ شروع ہونا شروع جاتے ہیں اگر ان کی وائٹیمن کی ڈیفیشنسی ہے اس میں آپ کو وائٹیمن سی ملتا ہے جیسے کہ وائٹیمن سی آپ کو پہلے بتا ہے کہ برز اپنے باقی جو وائٹیمن دیتے ہیں ان سے اپنی جسم میں خود بناتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے تو اس پروڈک میں آپ کو وائٹیمن سی بھی ملتا ہے وائٹیمن سی ہے جو ہوتا ہے ان کی ہمون سسٹم کو بھوز دیتا ہے انٹی آکسٹن کے طور پر بھی کام کرتا ہے وائٹیمن سی کی کمی اکثر برز میں ہوتی ہے کیونکہ باقی وائٹیمن سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے یعنی کے مطلب ہے کہ وائٹیمن سی برز اکثر دوسرے وائٹیمن سے جو وہ انٹیک کر رہا ہوتا ہے ان سے وہ پورا کر لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کی کمی پورا کرنے کے لیے ہمیں اور ایکسٹر پروڈک ان کو دینے پڑتے ہیں تو وائٹیمن سی اگر اس میں وائٹیمن سی کی کمی ہے تو برز جو ہیں وہ آپ کے سٹریس میں آ جاتے ہیں اور اس کو پھر آپ نے ان کے لازمی ان کی فیڈ میں ایڈ کرنا پڑتا ہے وائٹیمن سی برز کو اکثر 20 سے 40 میلی گرام پر کیجئے ڈیلی برز کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس سے حل ہو جائے اس میں آپ کو وائٹیمن ڈی بھی ملتا ہے وائٹیمن ڈی جو ہوتا ہے یہ آپ کی کیلشیم اور فاسفورس کی ایبزورپشن کو بہتر بناتا ہے ہڈیوں کو سٹرونگ کرتا ہے لنگڑا پنج ہوتا ہے برز میں اس کو ختم کرتا ہے جو برز پیرلائز ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرتا ہے انزائمز کی پرفارمس میں آپ کو جو برز ان کی ہیلپ کرتا ہے انٹی انفلمیٹری کے طور پر بھی کام کرتا ہے انڈو کی جو زرد ہوتی ہے ان کا جو کلور ہوتا ہے اس کو بیٹر بناتا ہے اگر آپ کے برز میں وائٹیمن ڈی سری کی کمی ہے تو آپ کو لنگڑا پن انڈو کی کمی کی کمی سامنا کر رہا پڑتا ہے شیلز ہوتا ہے ان کے کمزور ہو جاتے ہیں گروت ان کی نہیں ہوتی جو ان کی چونچ ہوتی ہے وہ ڈی فارم ہو جاتی ہے یہ سارے مسئلہ مسئلہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں امائن اویل میں آپ کو وائٹیمن ای ملتا ہے جو ایمیون سسٹم کو سٹرونگ بناتا ہے وائرسز اور بیکٹیریا کے خلاف لڑنے میں زخم ہو تو اس کو ہیل کرنے میں مطلب اس کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے فیدرز ہوتے ہیں برڈز کے ان کو چمکدار بناتا ہے امائن اویل میں آپ کو وائٹیمن ای ملتا ہے یہ ہڈیوں کو مضبور بناتا ہے بلڈ کلوٹنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور اگر کوئی زخم ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس میں آپ کو وائٹیمن بی ون بھی ملتا ہے جو فوڈ کو کنوارٹ کرتا ہے انہرجی میں وائٹیمن بی ٹو بھی ہوتا ہے جو بلڈ سیلز کو مینٹین کرتا ہے برین کو مینٹین رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اور سکن اور ڈائجسٹو سسٹم کے جو ٹریک اور تو اس کو مینٹین رکھتا ہے اس کے ساتھ آتا آپ کو اس میں وائٹیمن بی سکس بھی ملتا ہے جو برین ڈیویلٹمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے نورس سسٹم کو ایمین سسٹم کو ہیلتھی رکھتا ہے اور وائٹیمن بی ٹویل بھی اس میں آتاقریباً یہی کام کرتا ہے ریڈ بلد سال جوتوان کی فارمیشن میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے برین اور نورس سسٹم کو بہتر بناتا ہے اس میں آپ کو فولک ایسٹ ملتا ہے جو ویڈ گین میں ہیلپ کرتا ہے ایجیبیلٹی میں ہیلپ کرتا ہے ویڈ ان ٹیک میں گروت ریٹ میں ہیلپ کرتا ہے انڈکوٹائنک ایسٹ ہوتا ہے جو انزائمز کو پروپرلی ایبزورڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ڈیجیسٹو ٹریک کو ہیلتھی رکھتا ہے یہ سارے وائٹیمنز ہیلپ کرتے ہیں اور یہ سارے وائٹیمنز آپ کو آمائنو ویل میں آپ کو مل جاتے ہیں جو برڈز ہوتی ہیں ان کی ہیلتھ ہوتی ہے ان کو بہتر رکھنے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ایک پروڈیکشن میں کافی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو پروفیٹیبل بناتے ہیں چاہے وہ ایک پرپس ہو چاہے وہ میٹ پرپس ہو یا بیڈنگ پرپس ہو ایک بہترین پروڈک ہے اسی طرح آپ کو اور بہت سے پروڈک مل جائیں گے کسی بھی ویٹنری شاپ سے اگر آپ ویٹامنز کا کوئی بھی پروڈک جوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویٹامنز اپنے برڈز کیلئے لازمی استعمال کریں ان سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند نہیں تو یہاں کو یہاں سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو ریکنڈ کمنٹ ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ و السلام